سیلیکشن کمیٹی یا پاکستان ٹیم کیسی انانس کرتے ہیں فل سٹینٹھ انانس کرتے ہیں یا پھر ان لڑکوں کو موقع دیا جائے گا جو ڈومیسٹی کے پرفارمر ہیں جو پی ایسل کے پرفارمر ہیں پی ایسل تو میں نہیں خیر جو باقی جو کرکٹ ڈومیسٹی کے وہ بھی ساتھ اس میں بھی پرفارمنس ہے یا پھر ویسے ہی کھلایا جائے گا جیسے پچھلے چار پانچ سال سے چلتا ہوا آ رہا تھا آج پرابلم کیوں آئی آپ دیکھیں کہ آج کیوں اماد کی ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو منتے کرنی پڑی نو ڈاؤٹ بڑا زبردست پلیئر ہے میچ وینر ہے بڑا کلیور ہے ٹی مین ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی پانچ سی ٹونٹی میچز کی سیریز ہے اید کے بعد اور پنڈی اور لاہور میں یہ کھیلی جائے گی اور نیوزیلینڈ ٹیم نے اپنی ٹیم آناؤنس کر دی ہے اور جو ٹیم آناؤنس کی ہے وہ اس ٹیم جو آج میں نے دیکھی ہے اس ٹیم میں تو ان لڑکوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن پانچ سے چھے پلیئر صرف ہیں جن کو ہم دیکھے ہوئے نیوزیلینڈ ٹیم میں کھیلتے ہوئے وہ بھی اس صورت جب ان کی فل ٹیم ہوتی ہے مین پلیئرز ریس کرتے ہیں ورکلورڈ مینیج کرتے ہیں تو پھر ان کو ایکسپیرینس دیا جاتا ہے لیکن اس ٹوور پہ پاکستان ٹوور پہ یہ پلیئرز اب مین پلیئرز ہیں اب ان کے بغیر یہ ٹیم کھیلے گی نہیں پاکستان کے خلاف کیونکہ اگر پوری ٹیم ہوتی تو شاید ان میں سے ایک آدھائی پلیئرز کھیل رہا ہوتا آپ دیکھیں کہ آئی پیل میں ان کے جو مین پلیئرز ہیں کین ویلیم سن، میچل سنن، فورگسن، کونوے آپ دیکھیں گرین فیس، ڈیرن میچل، رچن رویندر آپ دیکھیں ٹرینڈ بولڈ آپ دیکھیں میٹ ہینڈری دیکھیں نو سے دس پلیئرز ان کے آئی پیل میں بیزی ہیں ان کی ایک قسم کی پوری چیمپئنس ٹیم جو کوئی بھی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں تو یہ ٹیم بنتی ہے تو وہ ساری آئی پیل میں، انڈیا میں کھیل رہے ہیں تو جو ان کے ٹیم میں آئے ہیں دیکھیں ان کے ٹیم کے کپتان بریزویل، آسپینر بھی ہے، لیفٹ ہینڈ بیٹس مین بھی ہے لاسٹ ور پاکستان کا کیا تھا ٹیس مچ جس میں بڑا اچھی پرفارمس کی تھی انجری کے ویسے فیفٹی اوور ورلڈ کپ سے پہلے باہر ہو گئے تھے اور اب فیٹ ٹو ہیں تو اب پہلی مردبہ جو کپتانی کر رہے ہیں، مارک چیپ مین ہے آپ دیکھیں کہ لاسٹ اوور پہ آیا تھا جیمی نشم ہے، وہ بھی آپ کو بتا ہے ریگلر ممبر، یہ کوئی ریگلر ممبر نہیں ہے صرف ان کو اس وقت کھلایا جاتا ہے، میں پھر بول رہا ہوں کہ جب مین پلیئرز ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایڈم مل، ٹیم سائفرڈ ہے اور سوڈی ہے یہ بھی دیکھیں کہ اتنا وہ نہیں ہے اور پچھلے ایک آج سال سے ان اوٹ ان اوٹ ہو رہا ہے، تو یہ ان کی ٹیم ہے، باقی جو پلیئرز ہیں ان کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور بینٹ لسٹ دیکھ لیں، وہ ایک فاسٹ بول اور لاسٹ اوور پہ بھی آیا تھا اور فیل ایلن، جو نیز لینڈ ٹوور جو لاسٹ ہوا تھا اس میں کھیلا تھا، یہ ان کے پلیئرز ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ٹیم بھی تو بنانی ہے، کھیلنا بھی تو ہے، انٹرنیشن کرکٹ اس میں ریٹنگ بھی آتی ہے، آگر ٹی ٹوورٹی ورلڈ کپ ہیں اس ٹیم میں ان کو شاید کوئی ٹیلنٹ مل جائے جو ان کو بیک اپ مل جائے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹیم بھیجی ہے، بی ٹیم بھی نہیں میں بولوں گا، یہ سی اور ڈی ٹیم، ایسی ٹیم مجھے لگ رہی ہے اور ان کو اتنا پاکستان ٹیم مارے گی کہ یہ پانچ ماچز کی سیریز ہے، یہ آٹھ ماچز سمجھیں گے کہ ایسا ہی پھینٹی بڑی ہے اس ٹیم کو ایسے مرے خیال سے ان کی ایسی ٹیم مجھے لگ رہی ہے اور پاکستان ٹیم کو ایسی پھینٹہ دینے چاہیے، پاکستان کے ٹیم جو بھی انناؤنس ہوتی ہے لیکن جو اب سیلیکشن کمیٹی یا پاکستان ٹیم کیسی اناؤنس کرتے ہیں، فل سٹینس اناؤنس کرتے ہیں، یا پھر ان لڑکوں کو موقع دیا جائے گا جو ڈومیسٹی کے پرفارمر ہیں، جو پی ایسل کے پرفارمر ہیں، پی ایسل تو میں نہیں خیر جو باقی جو کرکٹ ڈومیسٹی کے وہ بھی ساتھ اس میں بھی پرفارمنس ہے، یا پھر ویسے ہی کھلایا جائے گا جیسے پچھلے چار پانچ سال سے چلتا ہوا آ رہا تھا، آج پرابلم کیوں آئی ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو منتے کرنی پڑی، نو ڈاؤٹ، بڑا زبردست پلیر ہے، میچ وینر ہے، بڑا کلیور ہے، ٹی مین ہے، چھوڑ گیا ہوا تھا، ریٹائرمنٹ لے لی ہوئی ہے، محمد آمیر ہے، آپ دیکھیں کہ بیس بولر ہے پاکستان ٹیم کا، اس وہ موڈرن ڈیو میں، جیسے اس کی بالنگ ہے، جیسے اس کی مچورٹی لیول ہے، چار سال کے بعد اس کا کمبیک کروا رہی ہے، پاکستان ٹیم، آپ دیکھیں، اسمان خان جو پا پاکستان کی ڈمیسٹک سسٹم کا حصہ نہیں ہے، دو تین سال پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ غلطیاں ہم نے پاسٹ میں کی ہیں، اور یہ غلطیاں ہمیں پی آف کر رہی ہیں، اور یہ غلطیاں ہم دوبارہ روپیٹ نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ایسی ٹیموں کے خلاف چانس نہیں لیتے تھے، موقع نہیں دیتے تھے نئے پلیروں کو، تو یہ ٹائم ہے اب میرے خیال سے موقع دینے کا، بیک اپ بنانے کا، ابھی ورلڈ کا بہت دور ہے، ابھی انگلن� سوچا ہوا تھا، وہاں نے سب نے سیلیکشن کمیٹنگ میں جو انگلنڈ ٹور جائے گی اس میں پوری ہماری ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہوگی، اس سے پہلے جتنے میچز ہیں ٹی ٹوئنٹی ہم نے اپنا بیک اپ یہی وائیڈ بول کرکٹ میں بنا سکتے ہیں، ٹی ٹوئنٹی میں بنا سکتے ہیں، آپ ورکلوڈ مینج کریں، سب کا اور بیٹسمنوں کا، مین پلیروں کا کہ فریش ہو کے جائے، تو میرے خیال سے وہ ٹیمیں کامیاب بھی ہوتی ہیں، اب دیکھت ہیں کہ بابر کیا سوچتا ہے، سیلیکشن کمیٹی کیا سوچتی ہے، کیا اس پولیسی کے ساتھ جانا چاہیے کہ جا، یا پھر وہ ہم روپیڈ کرے گلتی ہیں، جو ہم پچھلے پانچ سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر ٹیم کے خلافے ایک ہی ٹیم کھلا رہے ہیں، لیٹس ہی، اب کیا ہوتا ہے، کیا ٹیم اناؤنس کرتے ہیں، پاکستان ٹیم بھی اناؤنس ہوگی ایک دو دن کے بعد، اب اس میں اب وہاب اپنا مشورہ کیا دیتا ہے سیلیکشن کمی ممبرز ہیں، ان کا پھر کپتان اور کوچ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن میرا ماننا کہ جو پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہوا تھا اس پہ ہی وہاب بات کرے تو ساتھ اچھا ہوگا، ایسے پلیئرز بھی ملیں گے، اب سیریز ہے، اب دیکھتے ہیں جو بھی لڑکے آتے ہیں، اور آپ کو پتا کہ کل، کل سے کیا پہلے میچ سے گجرات کی ٹیم سے، لکھنو کی ٹیم سے جو نئے لڑکے کھیل رہے ہیں، جیسے کل میں آئنگ یادف جیسے اس وقت ٹاپ آف اور جو اس نے پرفومنس دکھائی ہے، جو بالنگ کر کے دکھائی ہے، وہ میرے خیال سے ہر کرکٹر کی زبان پر یہ نام آیا ہوا ہے، کیوں؟ کہ اس کی پرفومنس، اس کی پیس، اس کی جو میچ وننگ، سپیل ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کل رات کو جیسے رسی بی کو بلکل ہی سائیڈ لائن کر دیا اس نے، جیسے اس نے دنیا کے جو تیز پیچز پر کھیلنے والے پلیئرز ہیں، آنسٹریلین، جو پیس کو بڑا لائک کرتے ہیں اور بڑے دلیری کے ساتھ کھیلتے ہیں، پلیئروں کو بالکل سمجھ لگنے نہیں دی، لائن میں آنے نہیں دیا، آگے نہیں آنے دیا، میکسول پول مارنے گیا تو وہیں پہ رک گیا، بیڈ اس کا پیس اتنی تھی اور جیسے آؤٹ ہو گیا تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا سائن اور بڑا زبردست اس وقت جو ورل کا پاہ رہا ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ سپرائز پیکیج ہوگا، یہ میرے خیال سے یہ وہ بولر ہوگا جو رویس سوئنگ بھی اس کو ملے گی، پیس بھی، سوئنگ بھی ملے گی ویس اس وقت دونوں میچز میں بنا، مین او دی میچ بنا، مچورٹی لیول دیکھیں، پیس دیکھیں اور ایوریج دیکھیں اس کی بالنگ کی پیس کی وان ففٹی فائی وان ففٹی پلس آپ دیکھیں کہ عمران ملک جب نیا آیا تھا اس نے مجھے دیکھا میں نے سٹرائٹ سے اس نے صرف دو تین بول وان ففٹی فائی پہ کیا تھا یہ تو اس کی ایوریج یہ آ رہی ہے اور وان ففٹی سیمن وان ففٹی ایٹ پہ بول کیا ہے اس نے تو یہ کھیل لے گا تو رکارڈ بنتے ہی ہیں ٹوٹنے کے لیے اور د دنیا کے جو تیسرین بولر ہیں شویب اکتر بریٹلی ڈیل سٹین وہ میرے خیال سے اس لڑکے کے فین ہو گئے ہیں دلی کا لڑکا ہے اور جو اس نے بالنگ کر دی ہے جو اس نے اپنا انپیکٹ ڈالا ہے یہ ہے انپیکٹ اس لیے تو ٹوپ آف ڈا ٹوپ آف ڈا ٹوپ آف ڈا ٹون بنا ہوا ہے اور جو اس نے کر کے دکھایا کہ زبردست اس نے پرفارمس سے دیوانہ بنایا ہے پوری انڈیا کو آپ دیکھیں کہ آر سی بی کا مچ ہے اور آر سی بی کے وہ آؤٹ کر رہا تو آر سی بی پورا کراؤڈ بنگلورو گا کتنا خوش تھا اور کتنا اپریش اپریشیڈ کر رہا تھا اس ٹیلنڈ کو اور اس کی پرفارمس کو تو میرے خیال سے امیزنگ ٹیلنڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹورز پر ورلڈ کپ کے لیے یہ ہوتا یا نہیں ہوتا تو میرا ماننا کہ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ ایک انڈ پر بالنگ کر کے جاتا ہے تو دوسرا کوئی فاس بولر آ رہا تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بڑا سلو بالر ہے آپ دیکھ لیں سراج بالنگ کر رہا ہے یا کوئی دوسرا فاس بولر کوئی بھی کھر رہا ہوتا ہے تو لگ نہیں رہا کہ کوئی دوسرے انڈ پر فاس بولنگ کوئی کر رہا ہے تو یہ فرق نظر آ رہا پیس کا اور مچورٹی لیول دیکھیں اس کو پتا ہے کہ بالنگ کہاں پہ کرنی ہے یہ موصلی ہوتا ہے کہ اتنی پیس والے کوشش کرتے ہیں کہ مارنے کی وائی دوائی بالنگ کرتے ہیں لیکن یہ بڑی اپنی لیمٹ میں رہا ہے کہ اپنی فیلڈ پلیسنگ کے مطابق اور بیٹس مین کی ویکنس جو ہوتی ہے اس کے مطابق لگتا ہے جو میٹنگ میں بات کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے اپنی بیٹس مینوں کا اس کے مطابق وہ بالنگ کر رہا ہے کہ کیسے اس بیٹس من کو کیسے بالنگ کرنی ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ آدم میں جیسے مچورٹی لیول میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مچورٹی لیول ہے تو میرے خیال سے اس وقت اگر دیکھا جائے پوری آئی پیل میں ہر بندے کو ہر کرکٹر کو ویٹ ہو رہا ہوگا ہے کہ لکھلوں کا میچ اور اس کی بالنگ دیکھیں جس پیشن کے ساتھ بالنگ ہو رہا ہے ہے جس پیشن کے ساتھ بالنگ ہو رہی ہے